اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگ کہیں گے کہ میں بیمار ہوں نہیں جی میں بیمار نہیں ہوں مجھے موبائل سے فیلٹر نہیں لگانے آتا یہ میری اصلی صورت ہے الحمدللہ جیسا بھی رب نے بنایا ہوا ہے موبائل بھی آنا ہے کہ نہیں ایک تو مجھے پلی خبوت پڑ جاتا ہے ہاں جی تو آج ہے رجب کی رات تو آپ کو رجب کی یہ رات بہت مبارک ہو اور میں تو بس یہی سوچ رہی ہوں بار بار میں ذہن میں حال آ رہا ہے کہ اللہ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ اللہ پاک کی ذات نے ہمارے نبی کو عرشو پہ بلایا جنت کی سہر کہ جنت سے بھی دور گئے اللہ سے بات دے گی اور ایک ہی بات کہتے رہے کہ میری امت کو بخش دے تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جونسی ہے بخشش کی دعا مانگے اور انشاءاللہ زوجر تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی بخشش دے گا آمین تو انشاءاللہ زوجر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے میرا ایمان ہے تو اگر ہم اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہمیں اچھے اچھے کام کرنی چاہیے الحمدللہ تو مجھے تو اتنا کمانڈ حاصل نہیں ہے میں بس کہتی ہوں کہ میں ذرا سوچ کے بولو سوشل میڈیا میرے موہ سے کوئی ورڈ نہ سلیپ ہو جائے جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو بس ماشاءاللہ شب برات آ رہی ہے پھر اس کے بارے رمضان شریف آ رہا ہے سمجھے کہ رمضان کی اتنی ہوشی ہے ابھی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی ذات حمد دے حوصلہ دے اور طاقت دے کہ تمام روزے ہم رکھ سکے آمین ہم لوگ کا دارمدہ نیتوں پر ہے آپ نیت کریں انشاءاللہ زوجر اللہ پاک کی ذات آپ کی ضرور سنے گی تو میں نے پچھلے رمضان شریف کے روزے نہیں تھے رکھے صرف میں نے نو رکھے تھے باقی میرے سے میرا اپریٹو ہو گیا تھا تو اللہ تعالی ہر بیماری ہر آفا سے بچائے بس معافی دے دے رب کی ذات تو آج ہے شب مراج تو کیا 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 ہم نے رہیے گا میرے ساتھ میں اپنے بین بھائیوں کے ساتھ اپنا لوگ ضرور شیئر کروں گی آپ کو پتہ میں ہر خوشی کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں گم کی کیوں نہیں کرتی گم کی باتیں میں اللہ سے کرتی ہوں میرا رب جب انسان اللہ سے کنیکشن جھول لیتا ہے نا تو پھر بس بندہ ویلا بیٹھ کے نا جب جو ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے پونے پونے چار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تھا حجد کا ٹائم اس کے بعد نماز ادا کروں گی تو پھر اس ٹائم بندہ پھر جائے نماز پھر بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کریں کیونکہ جب آپ کسی سے بات کریں گے نا پھر آپ کو تانہ ملے گا تو جب آپ اپنے دل کی بات اپنے رب سے کریں گے نا انہوں سے تانہ نہیں ملے گا آپ کو خونسلہ ملے گا اور آپ کی سب جو کام ہے نا وہ حسان ہو جائیں گے تو آئیے چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پہلے میں تحجد ادا کروں گی پھر اس کے بعد میں آپ بلوک بناؤں گی آپ کو دکھاؤں گی کہ آج ہم نے صحیح رات کیا کی ہے بس اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کریں میرے ویورز کو دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں سلامت رکھیں پردیشیوں کی حیر رکھیں بیریسکوکو رزق اطاف فرمائیں بے گھروں کو گھر اطاف فرمائیں پریشان وال پریشان دلوں کو اللہ تعالیٰ پریشانی عدو فرمائیں اور جتنے بھی جن کے بھی کام بگرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سموار دیں بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں بیٹوں کے بھی نصیب اچھے کریں ہماری جانے والی بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں خوشیاں لے کے جائیں اور جو ہم دوسروں کی بیٹیاں لے کے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے گھروں میں خوشیاں اور سکون کا باعث بنیں آمین جی میرے مہاباپ کو لیے مغفریت کی دعا کیجئے گا ساتھ سسر کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اطاف فرمائے اور دنیا سے ہمیں میں اپنی بات کرتی ہوں دنیا میں مجھے چلتے پھرتے لے جائے اللہ کی ذات نہ رزق کی نہ دولت کی کسی چیز کے محتاجی نہ دے تو خوش رہیے چلیے میرے ساتھ لوگ پہ ہاں جی جی آج شبہ مراج والے دن ماشاء اللہ ہمارے گھر میں سارے ہی جاگتے ہیں الحمدللہ یہ شروع سے عادت اللہ تعالیٰ نظر بات سے بجائے ماشاء اللہ والدہ کے زمانے کی عادت امی جب اٹھا کرتی تھی ہم لوگوں کو ساتھ اٹھائے کرتی تھی تو نفل پرتی تھی بتاتی تھی تحجد میں یہ مسئل کے یہ ساری راجع عبادت کرنی ہے پھر وہ ہم لوگوں کے ایک عادت بن گئے ہم لوگوں نے پھر آگے اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ ایسے ہے بے شک سکول میں اس سے دوسرے دن چھٹی گا لوگ کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے روزے کو نہ بے شک نفلی روزے اس کو نہیں آپ لوگوں نے سکپ کرنا اور جاگنا ہے تو لارلی ادھر بڑی آج ہوشی ہے وہ ماشاء اللہ اتنی ہی ہیپی ہے کہ شکر اللہ کی ذات کا کہ ان کے سب بچے جاگے ہوئے ہیں وہ حیران ہے کہ انہ نکی ہوگئے ہیں انہ نے سونا نہیں ہے ادھر وائز ہم رات کو سو جاتے ہیں پھر زیادہ سکول بچوں نے جانا ہوتا اور اس کو کٹ پاڑی ہوتی ہے سو جا سو جا اور بچی مجال ہے پورا جو موبائلہ وہ پریٹ کر لیتی ہے اور نہیں سو تھی تو ادھر سب قرآن پاک اور نوافل پاڑ رہے ہیں اس کے بعد بچوں نے درود و سلام بھی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وآلہ آلہی و صحابہی و بارک و صلی اللہ و بارک و صلی اللہ اور پھر نبی پاک جونسہ ولنگر وغیرہ تقسیم ہوتا ہے ہمارے گھر میں اور جونسہ منیاز وغیرہ دی جاتی ہے رب کی رامے میں اب کتنے فرقی والے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یہ وہ نظر نزیاد سے ہم صرف خدا کی رامے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آپ خدا کی ذات اور خدا کی را میں دیتے ہیں اس میں شرق نہیں آتا شرق ایسی یہ بات ہے جس کو اللہ کی ذات اس بندے کو بخشنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بنائی تھی کسٹر سوئیہ بھابی نے بنائی تھی تو پھر جدہ جدہ تقسیم کرنی تھی وہ کر لیوں اور یہ میں اوپر سے لال آ کے پستے پر ڈال رہی ہوں سب سے پہلے میں کہ میں کال ہوں تو مجھے پہلے بھی اکھلا گئی تھی کیونکہ تین بج گئے تھے رات کے اور سب جونسے اب عبادت کر کر کے بھی بندے کو نوافل ادا کر کر کے تو بندے کی نا سمجھے کہ ماتوا جاتی ہے بندے کو ہوش نہیں رہتی وہ سمجھے کہ فل ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور نائشہ کی نماز پر اور سو جاؤ ایسے ہی رمضان شریف میں بھی ہوتا ہے ساری راج چڑھتے رو جو ملے افتاری ٹائم کچھ کھایا نہیں جاتا پھر کھاتے رہو تو پھر یہ میں ادھر کھا نہیں ہوں اس کے بعد ہم سیری کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا وہ کریں گے آج کے دن جس جس نے مجھے دعا کے لئے کہا تھا میں نے سب کے لئے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں دعا مانگی یقین مانے کہ جیسے میں آنکھیں بند کرتی تھی نا کہ فلان نے مجھے دعا کے لئے کہا تھا وہ بندہ میرے سامنے اس کا چہرہ آ جاتا تو پھر میں یہی کہتی تھی پروری کہا جس نے مجھے دعا کے لئے کہا اس کے دل میں جو بھی دعا اور تمنا ہے اللہ کی ذات قبول کرے یقین مانے میرے ساتھ ایسا ہی ہوا جب میں عمرے پہ گئی نا تو مجھے کئیوں نے کہا کہ آپ نے میرے لئے دعا مانگ لیا میں جب بھی ہانا کعبہ کے پاس ہاتھ لگا کے ہم لوگ جس سمانے میں گئے ہیں دو ہزار سترہ میں میں نے کیا ساتھ کا لفظ میرے لئے بہت لگی ہے دوزار ساتھ میں میری شادی ہوئی دوزار سترہ میں میں نے رب کا گھر دیکھا تو جب میں ہانا کعبہ کو ہاتھ لگاتی تو ہر وہ بندی کا چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے آجاتے کرز ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرے لئے دعا کریں تو میں کہہ دوں نا ہاں اچھا تو میرے ایسے لگتا ہے میرے سر پر کرز وہ چڑھ گئی یہ میرے نماز اٹھ پایا ہے تو پھر اس یقین مانے کہ جب میں ہانا کعبہ گلاف کو حال لگاتی تو وہ بندہ میرے آنکھوں کے سامنے آجاتے سارے کے سارے ہیں اور میں دعا مانگتی تو پھر میں کہتا ہی شکر اللہ کی ذات کا کہ میں نے جونسانہ مکرز ادا کیا ہے تو آج میں نے یہ نماز اٹھ پایا ہے تو یہ ہے سٹاف گرم اور اس کے اوپر یہ موٹی سی بیل لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کا میں نے پرپل کا گڑ بٹا لیا ہوا تھا وہ آپ نے دیکھی لیا سٹارٹنگ میں تو اللہ پاک شکر ہے آج کے دن عبادت اللہ کی ذات قبول کرے اور روزوں کی حمامت کے لئے ویلکم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ ہی آ رکھیں اللہ حافظ